ایسا علم چھوڑ کر جائے مجھے نہیں پتا تھا یہ ینتفعو بہی کی قید کیوں لگا دی وہ علم جس سے لوگوں کو کیا ہو فائدہ ابھی جب میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت سے علوم ایسے ہوتے ہیں جو علم تو ہوتے ہیں مگر پبلک کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا جیسے کوہ پیما کو عبور کرنا یہ علم تو ہے یہ بھی ایک علم ہے نا ہر آدمی کا کام تھوڑی ہے علم کا مطلب کوئی چیز کا آنا کوئی چیز جاننا کوئی ایبلیٹی ہونا یہ بھی ایک علم ہے ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا جس کو آتا ہے وہ ہی کرے گا تو اس علم سے اگر بعد والوں کو فائدہ ہو رہا ہے پھر تو یہ علم فائدہ پہنچائے گا فائدہ نہیں ہو رہا تو پہاڑ سر کرنا بزات خود کوئی کمال کی بات نہیں ہے تو يُن تفعو بھی اے اللہ نبی نے فرمایا وہ علم جس سے لوگوں کو وہ علم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پاس ہے جس سے لوگوں کو کیا ہو رہے قوم کو کیا ہو رہے فائدہ وہ علم ڈاکٹروں کے پاس ہے جس سے لوگوں کو کیا ہو رہے فائدہ وہ صحیح حکیم ہوئے اس لئے حکیموں میں دو نمبر بہت مارکیٹ میں آ گئے ہیں وہ صحیح حکیم ہوتے ہیں ان کے پاس ہے تو اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو روتی نہ ہو سخت آنکھیں ہوتی ہیں نا نصیحت کی بات سن کے بھی اس کو رونا نہیں آتا مجھے ایسی آنکھ نہیں چاہیے ایسی آنکھ چاہیے جو تیری یاد میں تیرے خوف سے روتی ہو فرمایا ومن علم لا ينفع اور ایسے علم سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ بولو نہ بھائی نہ پہنچائے آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو علم نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں پہنچا رہا بلکہ الٹا نقصان پہنچا رہے جن میں یہ جو فتنہ پرست ٹائپ کے لوگ ہیں نا جو چند آیتیں چند حدیثیں یاد کر کر کے فرقواریت پھیلا رہے ہیں یہ ایسے جیسے غیر اہل کے ہاتھ میں آپ بم پکڑا دیں بچے کے ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑا دیں تو بجائے حفاظت کے وہ ہر ایک کو نشانہ بنائے گا تو علم جب غیر اہل کے پاس آتا ہے تو اس علم سے امت میں جوڑ کے بجائے وہ کیا کرتا ہے توڑ کا کام کرتا ہے موسیقی